نکتہ چینی سے جڑے رہنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے اور ہاں بروقت آگہی کے لیے گھنٹی ضرور دبا دیجئے بھلا کوئی تیماردار نہ ہو تو بیمار پڑھنے سے پائدہ اور اگر مر جائیے تو نوہا خان کوئی نہ ہو معاف کیجئے مرنے کا یہ دقیانوسی انداز مجھے بالکل بھی پسند نہیں اس میں شک نہیں کہ ہمارے ہاں باعزت طریقے سے مرنا ایک حادثہ نہیں ہنر ہے اور اس کے لیے مر بھر ریاض کرنا پڑتا ہے اور اللہ اگر توفیق نہ دے تو یہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں بالخصوص پیشہ بر سیاست دان اس کے فنی آداب سے واپف نہیں ہوتے بہت کم لیڈر ایسے گزرے ہیں جنہیں صحیح وقت پر مرنے کی سعادت نصیب ہوئی میرا خیال ہے کہ ہر لیڈر کی زندگی میں خواہ وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو ایک وقت ضرور ایسا آتا ہے کہ اگر وہ ذرا جی کڑا کر کے مر جائے تو لوگ سال کے سال نہ سہی ہر الیکشن پر ضرور دھون دھام سے اس کا عرص منایا کریں گے خیر باپ کہاں سے کہاں جا پہنچی برنہ سر دست مجھے ان خوش نصیب جناہ مرگوں سے سروکار نہیں جو جینے کے قرینے اور مرنے کے آداب سے واپف ہیں بلکہ اس وقت میں اس بے زبان طبقے کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں جو اس درمیانی کیفیت سے گزر رہا ہے جو موت اور زندگی دونوں سے زیادہ تکلیف دے اور صدر آزما ہے یعنی بیماری سنا ہے کہ شائستہ آدمی کی یہ پہچان ہے کہ اگر آپ اس سے کہیں کہ مجھے فلاں بیماری ہے تو وہ کوئی آزمودہ دوہ نہ بتائے شائستگی کا یہ سخت میار تسلیم کر لیا جائے تو ہمارے ملک میں سوائے ڈاکٹروں کے کوئی بھی اللہ کا بندہ شائستہ کہلانے کا مستحق نہ نکلے یقین نہ آئے تو جھوٹ موٹ کسی سے کہہ بھیجئے کہ مجھے زکام ہو گیا ہے پھر دیکھئے کیسے کیسے مجرب نسخے خاندانے چٹکلے فقیری ٹوٹ کے آپ کو بتائے جائیں گے میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کارپا آیا کہ اس کی وجہ طبی معلومات کی زیادتی ہے یا مذاق سلیم کی کمی بہرحال بیمار کو مشورہ دینا ہر تندرست آدمی اپنا خوشکوار فرد سمجھتا ہے اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں 99 فیصد لوگ ایک دوسرے کو مشورے کے سوا اور دے بھی گیا سکتے ہیں آئیے آپ کو اپنے خیر اندیشوں سے متعارف کرواتا چلو جو میرے مضمن امراض کے اسباد و علل پر غور کرتے اور اپنے مشوروں سے وقتاً پہ وقتاً مستفید فرماتے رہتے ہیں اگر اس غال میں آپ کو کچھ جانی پہچانی صورتیں نظر آئیں تو میری خستگی کی داد دینی کی کوشش نہ کیجئے گا آپ خود قابل ہندردی ہیں سر فہرست ان مزاج پرسی کرنے والوں کے نام ہیں جو مرض کی تشخیص کرتے ہیں نہ دواء تجویز کرتے ہیں دراصل ان کا تعلق اس مدرسہ فکر سے ہے جن کے نزدیک پرہز علاج سے بہتر ہے یہ اس شکم آزار عقیدے کے مبلغ و موید ہیں کہ کھانا جتنا ٹھیکہ ہوگا اتنا ہی صحت کے لیے مفید ہوگا جس طرح بعض خوش اعتقاد لوگوں کا ادھی تک یہ خیال ہے کہ ہر بدصورت عورت نیک چلن ہوتی ہے بلکل اسی طرح طبع پدیب میں ہر کڑوی چیز کو مصفی خون تصور کیا جاتا ہے اس قبیل کے ہم داردان سہت دو گروہوں میں پڑھ جاتے ہیں ایک وہ غزہ رسیدہ بزرگ جو کھانے سے علاج کرتی ہیں دوسرے وہ جو علاج اور غزہ دونوں سے پرہز تجویز فرماتے ہیں پشلی گرمیوں کا واطعہ ہے میری بائیں آنکھ میں گوہانجنی نکلی تو ایک نیم جان جو خود کو پورا حکیم سمجھتی ہیں چھوٹے ہی بولے اب آپ ہمیں میدہ تو ورم معلوم ہوتا ہے دو وقت مون کی ڈال کھائیے دعفے نفخ اور محلل ورم ہے میں نے پوچھا آخر آپ کو میری ذات سے کیا تکلیف پہنچی جو یہ مشورہ دے رہی ہوں فرمانے لگے کیا مطلب ارز کیا دو چار دن مون کی ڈال کھا لیتا ہوں تو اردو شاعری سمجھ میں نہیں آتی اور طبیعت بے تہاشا تجارت کی طرف مائل ہو جاتی ہے اب خدا نہ خاصتہ اس صورت میں تندرست ہو بھی گیا تو جی کے کیا کروں گا بولے آپ تجارت کو اتنا حقیر سمجھتی ہیں انگریز ہندوستان میں داخل ہوا تو اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں ترازو تھی گزارش کی کہ جب وہ گیا تو ایک ہاتھ میں یونین جیک تھا اور دوسری آستین خالی لٹک رہی تھی پاپ انہیں بری لگی اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ سچ تھی اس کے بعد تعلقات اتنے کشیدہ ہو گئے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے لطیفوں پر ہسنا تک چھوڑ دیا دوسرا گروہ قوت ارادی سے دوا اور غزہ کا کام لینا چاہتا ہے اور جسمانی عوارض کے علاج موالجے سے پہلے دماغ کی اصلاح کرنا ضروری سمجھتا ہے یہ حضرات ابتدائے مرض ہی سے دوا کے بجائے دعا کے قائل ہیں اور مجھے اس بات پر قطن تاجد نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک میں پڑے لکھیں لوگ ہونی پیچش کا علاج گنڈے تعویزوں سے کرواتے ہیں غصہ اس بات پر آتا ہے کہ وہ باقی اچھے بھی ہو جاتے ہیں ایک بزرگوار ہے جن سے صرف دوران علالت ہی ملاقات ہوتی ہے اس لیے اکثر ہوتی رہتی ہے وہ آتے ہی برستے ہیں اور گرستے ہوئے رخصت ہوتی ہیں پچھلے ہفتے کا ذکر ہے ہل ہلا کر بخار چاڑ رہا تھا کہ وہ آدھ ہمکے اور کپا کر کہنے لگے بیماری آدھاری میں بھی بڑی غیریت برتے ہو پر خردار اب دو گھنٹے سے ملیریا میں مبتلا ہو اور مجھے خبر تک نہ دی بہت شاہا کہ اس دفعہ ان سے پوچھ ہی لوں کہ قبلہ کون ہے اگر آپ کو اطلاع کر بھی دیتا تو آپ میرے ملیریا کا کیا بگاڑ لیتے ان کی جبان اس کنچی کی طرح ہے جو چلتی زیادہ اور کاٹتی کم ہے مجھے ان کی ڈانٹ پر غصہ بھی نہیں آتا کیونکہ اس کا تو مضمون بھی ازبر ہو گیا ہے یوں بھی اس کنڈے کے بزرگوں کی نصیحت میں سے ڈانٹ اور داڑی کو الہدہ کر لیا جائے تو باقی ساری بات لغم معلوم ہوتی ہے زکام انہیں نمونیے کا پیش خیمہ دکھائی دیتا ہے اور خسرہ میں ٹائ فائل کے آثار نظر آتے ہیں ان کی عادت ہے کہ جہاں محض سیٹی سے کام چل سکتا ہو وہاں بگل بجا دیتے ہیں مختصر یہ کہ ایک ہی سانس میں خدا خواستہ سے انہ لیلہ تک کی تمام منزلیں تیہ کر لیتے ہیں اگر ٹوکو تو بفر جاتے ہیں اور اپنے سنوں سال کی آر لے کر کوثر و تسلیم میں دھلی ہوئی زبان میں وہ بے نقط سناتے ہیں کہ زندہ تو در کنار مردہ بھی ایک دفعہ کفن پھاڑ کر سوال جواب کے لیے اٹھ بیٹھے تقریر کا دب لباب یہ ہوتا ہے کہ راکن الحروف جان بوچ پر اپنی تندرستی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے میں ہم بھی یقین ملاتا ہوں کہ اگر خودکشی بھی میرا منشا ہوتا تو یوں ایڈیاں رغڑ رغڑ کر نہ جیتا بلکہ ان کے تجویز کردہ نسخوں کو اپنے لیے قابل عمل بنا لیتا لیکن مرزا عبدالعود کا انداز سب سے نرالہ ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہیں میری دل جو ہی مقصود ہوتی ہے یا اس میں بھی ان کے فلسفہ حیات و مماد کا دخل ہے انہیں تندرستی وبال معلوم ہوتی ہے اور غسل سب میں وہ تمام قباہتیں نظر آتی ہیں جن سے غالب کو فکر وصال میں دوچار ہونا پڑا ہوگا اکثر فرماتے ہیں کہ بیماری جان کا صدقہ ہے عرص کیا کہ میرے حق میں تو یہ صدقہ جاریہ بن کے رہ گئی ہے ایک دن مکان کے درد میں ترد رہا تھا کہ وہ آ نکلے اس افرہ کفری کے زمانے میں زندہ رہنے کے شدائط اور موت کے فیوز و برقات پر ایسی موثر تخریر کی کہ بے اختیار جی چاہا کہ انہوں کے قدموں پر تھڑھڑا کر اپنی جان جان آفرین کی سبور کر دوں اور انشورنس کمپنی والوں کو روتا دھوتا چھوڑ جاؤں گا مکان کے درد سے نڈھال ہونے لگا تو انہوں نے مسئلہ بیان کر کے میری دھارس بندائی یہاں حمد سے کام لو بڑے بڑے نبیوں پر یہ وقت آیا ہے میں درد سے ہلکان ہو چکا تھا ورنہ ہاتھ جوڑ کر ارز کرتا کہ خدا مارے یا چھوڑے میں بغیر دعویہ نبوت یہ عذاب جھیلنے کے لئے ہرگز تیار نہیں علاوہ از ہی پسس الانبیاء بھی پڑھ چھوڑی تھی بچپن میں تو یہ بھی یاد نہیں آیا کہ کون سے پیغمبر کان کے درد کے باوجود بھی فرائض نبوی ادا کرتے رہے اب کچھ جگ بیٹی بھی سن لیجئے جھوٹ سچ کا حال خدا جانے لیکن ایک دوست اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ دو ماہ کبھی ان کے گلے میں خراش ہو گئی جو ان کے نزدیک بگمزہ کھانے اور گھر والوں کے خیال میں سگرٹ کی زیادتی کا نتیجہ تھی شروع میں تو انہیں اپنی بیٹھی ہوئی آواز بہت بھلی معلوم ہوئی اور کیونہ ہوتی؟ سنتے چلے آئے ہیں کہ ہس کی آواز میں بے پناہ جنسی کشش ہوتی ہے خدا کی دین تھی گھر بیٹھے آواز بیٹھے ورنہ امریکہ میں تو لوگ کوکا کولا کی طرح ڈالر بہاتے ہیں تب کہیں جا کر آواز میں یہ مستقل ذکام کسی کہتی ہے پیدا ہوتی ہے لہٰذا جب ذرا افاقہ محسوس ہونے لگا تو انہوں نے راتوں کو گڑ گڑا کر بلکہ خنخنا کر دعائیں مانگیں یا بارِ الٰہ تیری شاہِ کریمی کے صدقے یہ سوزش بھلے جی کم ہو جائے مگر بھراہت یوں ہی قائم رہے لیکن سن دن کے بعد جب ان کا گلہ خالی نل کی طرح بھپ بھپ کرنے لگا تو انہیں بھی تشویش ہوئی کسی نے کہا لقمان کا کال ہے پانی پیتے وقت ایک ہاتھ سے ناک بند کر لینے سے گلہ کبھی خراب نہیں ہوتا ایک اور بولے سارا فطور پھل نہ کھانے کے سبب ہے میں تو روزانہ نہار مپندرہ کھٹ گنہ کھاتا ہوں پیٹ دانک دونوں صاف رہتے ہیں اور سمور کی طور پر انہوں نے اپنے مصنوع دانک بھی دکھائے جو واقعی بہت صاف تھے ایک اور خیرخان اطلاع دی کہ زکام ایک زہریلے وائرس سے ہوتا ہے جو کسی دوا سے نہیں مرتا یہ حضرت جو شاندہ دیجئے کہ انسان کے علاوہ کوئی جاندار اس کا زائطہ چکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا بہت بہت شکریہ جی ہمار دوں تو یہاں پہ بیٹھے ڈیو سر پھنچ مجھے بہت شکریہ ہمار دیں ہمار دیں مجھے تیرے ہمار دیں